افغانستان ایرانی چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امود اور خطے کی صورتحال پر تبادہ خیال امی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ایران کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات ایرانی مسلح فاج کے اعلی سطح وقت کا جی ایس کیو کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری پھول بھی چڑھائے بفوت کی سطح پر مذاکرات میں علاقائی سیکیورٹی پر جامح پیتے ہیں میں نہ آپ کی گرفتاری سے ڈرتی ہوں نہ آپ کے جالی مقدمے سے ڈرتی ہوں نہ آپ کے جالی کیسز سے ڈرتی ہوں نہ میں نیب سے ڈرتی ہوں اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے مجھے ڈرا لیں گے تو ان کی بھول ہے بلکل انشاءاللہ تعالی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کریں مجھے گرفتار کریں میری بیل کینسل تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آپ سچ سے کتنا ڈرتے ہیں ملک جادو ٹھونے سے چلایا جا رہا ہے عمران خان آئینی وزیر آزم ہے نہ ہی ان کا کوئی اصول یا جمہوریت سے واسطہ مقدمات گرفتاری اور جیل جانے سے نہیں ڈرتی زمانت منسوق کریں مجھے پکڑ لیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آپ کتنے خوفزدہ ہیں نیپ کی درخواست سے لگتا ہے بچے ڈر رہے ہیں مریم نواز کی گرج برس سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں ہماری بہن جو ہیں جو سیاسی بچی ہیں انہیں پہلے بتانا پڑنا ہے کہ کن چڑیلوں کن جنوں کے تھو یہ پیسہ باہر گیا اور یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک گلاس ہاتھ میں لے کے پھریں اور آپ کو لگتا ہے گلاس پکڑنے سے بندے کے ہاتھ میں وزیراعظم کی کرسی آ جاتی ہے مریم صدر نے ہمیشہ کی طرح آج بھی جھوٹ بولے انہوں نے عدالت کو بتایا نہیں کہ پیسہ کن چنوں اور چڑیلوں نے باہر منتقل کیا شریف خاندان سے پاکستان کا کوئی ادارہ محفوظ نہیں رہا کہ حباظ گل کا رہتے ہیں نہ آپ کو کوئی کت کارٹ ہے نہ آپ کی کوئی پلٹیکل ٹریننگ ہے سوائی گالی گلوچ کے لینگویج آپ لوگ گالی گلوچ برگیٹ جو آپ نے ان کی تربیت کی ہوئے ہیں باجی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ ایک سرٹیفائیٹ چور ہیں اور آپ کی کریڈیبلیٹی کوئی ہے نہیں آپ کے جو ایک پورا پورٹفولیو ہے اس میں سوائے کہ آپ نے پاکستان سامنی لانڈرنگ کیا مریم نواز اپنے اقتدار کے حصول کے لیے پاکستان کے ہر آئینی ادارے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کی سالمیت کے محافظوں کے خلاف ایک منظم تحریک چلائی ہے مریم نواز کو سیاسی سمجھ بوجھ ہے نہ ان کی کوئی تربیت وہ اپنا کت کارٹ بڑھانے کے لیے عمران خان پر تنقید کرتی ہیں لیگی راہنما مقدمات سے بچنے کے لیے ہر ہر با استعمال کر رہی ہیں زرطاج گل اور ملکہ بخاری کی پریس کانفرنس مریم صدر جادوی گلاس اٹھا کر گھومیں یالہ دین کا چراغ رگڑ لیں کرپشن کا حساب دینا ہی پڑے گا جنتر منتر والے قطری خط اور توتہ فال والے کیلیبری فونڈ سے سزا خط نہیں ہوگی وزیر مملکت فروح حبید پجوا ایون فیر گریفرنس میں مریم نواز کی زمانت پنسو کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آش مقدمات سنے گا صدر مملکت نے قوم اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا ایوان کی کارروائی سہتہ ہے تین بجے شروع ہوگی اہم امور پر قانون سازی کی تکمیل ایجنڈے پر موجود نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری وزیر آزم اور آرمی چیف میں مشاورت کا عمل مکمل نئی تقرری کا پروسیس شروع ہو چکا سیول اور فوجی قیادت نے پھر ثابت کیا ملکی استحقام، سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یقصہ ہیں افاقی وزیر اطلاع پابا چوزری کا ٹویٹ مجاوزہ روڈ کاروان پر جی ایو آئی اور مسلمی نون میں اختلافات متوالی قیادت نے مخالفت کر دی صرف جلسوں پر زور معاملہ اگلے جلاس تک ماخر کر دیا گیا جہاں اس نے پورے ملک کو برباد کیا ہے نظم ادارے کو جو نقصان ان چند دنوں میں اس نے پہنچایا ہے شاید پاکستان کا دشمن ہمارے اس ادارے کو اتنا نقصان نہ پہنچا سکے یہ حکمران یہ پاکستان کو ڈبونے کے لیے آئے ہیں پاکستان کو ترقی دینے کے لیے نہیں آئے تبدیلی سرکار مکمل ناکام موجودہ حکمران صرف ملک ڈبونے اقتدار میں آئے مسائل کے حل کے لیے پاکستان پر مسلط لوگوں سے نجات ضروری ہے مولانا فضل رحمان کی میڈیا ٹاوٹ پی ڈی ایم سربراہ کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے گھر آمد لوہیکین سے اظہار تازیت بلوچستان میں سیاسی بہران برقرار وزیراعلا جام کمال کے اسلام آباد میں ڈیرے اہم شخصیات سے ملاقاتیں ناراض اور آقین بھی شہر اقتدار میں موجود مائنس جام کمال کے علاوہ کوئی آپشن قبول نہیں پرویز خطب کو صاف صاف جواب ناپ کرمینی آرڈیننس پر عمل درامت شروع ناپ کوڈ اسلام آباد کا فراڈ کیس کے ملزم کا جسمانی دمان دینے سے انکار آرڈیننس کے بعد پبلک آفیس ہولڈرز کے علاوہ نجی شخصیات پر ناپ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا عدالت کے رماغ پاکستان کے جی ایس پی پلس ٹیٹس میں توسی کامیشن گورنر پنجاب کی یورپیا راکین پارلیمنٹ سے ملاقاتیں افغانستان کی صورتحال پر بھی اتبادہ خیال جب تک عالمی برادری طالبان سے بات نہیں کرتی مسئلہ خل نہیں ہوگا پاکستان خطے میں ان کا خواہش مند ہے چہدری سرور کی میڈیا تاو وزیرا لپنجاب کا جیلو کے لیے پانچ آشاریا پانچ ارب روپے کے پیکش کا اعلان ایک سو ستائیس سالہ قوانین کو تبدیل کیا جائے گا بارہ ربیل اول کی مناسبت سے قیدیوں کی سزا میں ساتھ روز کی کمی بھی کر رکھے ہیں اسمان بزدہ کا اعلان آٹا اس وقت پنجاب میں گیارہ سو روپے کی بوری ہے بیس کلو کی یعنی پچپن روپے کلو آٹا پنجاب میں اس وقت ریٹیل پر دستیاب ہے سندھ میں چودہ سو اسی روپے کی بوری ہے یعنی تین سو اسی روپے فی بوری کا فرق ہے اور چونتہ روپے کلو آٹا اس وقت سندھ میں اویلیبل ہے یہ جو سندھ میں آٹا مہنگا ہے یہ اس کی ٹوٹل ذمہ دار پیپلز پارٹی کی حکومت مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہے سندھ میں آٹا مہنگا کیوں گورنر نے ذمہ داری پیپی حکومت پر ڈال دی پنجاب میں فی کلو ریٹ پچپن روپے سندھ میں ستر روپے میں فروغت ہو رہا ہے گندم ریلیز نہ ہوئی تو نرخ اسی روپے سے بھی اوپر جانے کا خدشہ ہے عمران اسماعیل کا مراد علی شاہ پر مقصود افراد کو فائدہ پہنچانے کا الزام گورنر سندھ گندم کی پیداوار اور کھپت سے لاعلم کچھ حرم ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے پنجاب میں استعمال ہونے والا آٹا کراچی میں استعمال نہیں ہوتا صوبائی وزیر طلعت سعید گانی کا رد عمل منار فاکستان واقع کی تحقیقہ جاری خاتون ٹک ٹاکر کے گرد بھی گھیرہ تنگ مرضی سے قابل اعتراض ویڈیوز برمانے پر رائشہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ریمبو اور رائشہ کو سات سال قید کا امکان کرونا کے وار جاری چوتھی لہر مزید اکیس جانے لے گئی چوابس گنجے کے دوران ایک ہزار اکیس نئے مریض ریجسٹر ملک بھر میں بارہ لاکھ سات ہزار سہسو انہتر شہری متاثر مصبت کی سسکی شرعہ دو آشاریا تین چار فیصد ویکارڈ مہتر کشمینی پر بربریت کی انتہا قابل سپورسز کا نام نہا سرچ آپریشن زلاپل اوباما میں فائرنگ نوجوان شہید دو روز کے دوران شہادتوں کی تعداد چھے ہو گئی نیشنل تی ٹی ٹی کپ کا فائنل سینٹرل پنجاب کو سات وکتوں سے شکست خیبر پکتونخواہ ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب ایک سو انچاس رنس کا حدف سترہ آورز میں پورا کامیاب غلام سنتیس سہر زیادہ فرہان چھبیس رنس بنا کر نمائیا اتخار احمد کے پینتالیس رنس